کبھی قرآن نے اس کی تعریف کی لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِيشَّةِ یہ ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہا کہ ایک رات ہزار کے برابر ہے برابر نہیں کہا خیر ہزار سے بھی زیادہ بہتر اتنی بہتر ہے وہ اللہ بہتر جانتا یہاں کی دو رکھت نماز گویا ہزار مہینوں کی نماز سے بہتر یہاں کی ایک درم کا صدقہ گویا ہزار مہینوں کے صدقے سے زیادہ بہتر ہے یہاں کہ ایک سورہ قرآن کی تلاوت ہزار مہینوں کی تلاوتیں قرآن سے بہتر بنتی چلی جائے گی یہ تو سورہ قضب اور ادھر سورہ حامین دخان اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَا ہم نے یہ قرآن برکت والی رات میں نازل کیا يُفْرَقُ فِيَا كُلْ عَمْرٍ حَكِيمٍ فِيَا يُفْرَقُ فِيَا كُلْ عَمْرٍ حَكِيمٍ کہا کہ یہ ایک لی برکتوں والی رات ہے کہ اس میں تمہارے تمام میٹر سوٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں تو قرآن نے کہیں اسے ہزار مہینوں سے بہتر کہا کہیں اس رات کے لیے مبارک کا لفظ استعمال کیا برکتوں بھری بھی رات اور پھر کہیں سلامتی کا لفظ استعمال کیا سلامن یہ رات تمہارے لیے سلامتی لے کے آئے گی لیکن کب تا سلامتی ہے یہ حتی مطلع الفجر سجر تک فجر تک اگر تم اس رات میں اپنی سلامتی خرید نہ سکے تو پھر وہ فجر ہو گئی رات نکل گئی یا پورا سال ایک مومن سر پکڑے بیٹھا ہے کہ مولانا میرا جوب چھٹ گیا شب قدر میں کیوں توجہ نہ دی تھی وہ رات سلامتی کی رات ہے اس رات کو یہ تاہ ہو رہا تھا دوسرا مومن سر پکڑے بیٹھا ہے کہ مولانا جوان بیٹا ہے اور مثلا مالو ہوا اس وضائی سیوں میں پہنچا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ کیا میرے گھر پہ مسئیمت آئی شب قدر میں کیوں میں تم نے دعا نہیں مانگی تھی پورے رات کی سلامتی کے لیے دعا جب یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ اللہ تو آپ کے سارے معاملات لکھ لیتا لکھنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں خدا بندہ دے دے کہ اس میں ہم کو عمل کرنا نہیں ابھی رک جا شاید فجر کا یہ ان میں سے کسی حکم کو بدلوا دے اللہ نے لکھ لیا ہے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے اور اب آپ دعا کریں گے پھر لکھا جائے گا کہ آپ کی تقدیر میں کیا نہیں اللہ نے آپ کی تقدیر لکھ لی کتنی روزی ملے گی کس کو صحت ملے گی کس کی بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی کس کو مثلا حق کی سعادت ملے گی جو رمضان کی دعا میں روز آتا ہے کس کو جوب ملے گا کس کو ویزا ملے گا کون سے بچے کو اپنی مسئلہ ایڈوکیشن اچھے طریقے سے کمپلین کر رہے ہیں یہ سب اللہ نے لکھ لیا مگر ابھی فرشتوں کو ہینڈ اوبر نہیں کیا جا رہی ہے رکھ کے رکھا جا رہا ہے پھیر جاؤ فجر ہونے دو شاید یہ فجر تک اپنی استقلیل کو بدلوا دے اور یہی پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں آپ آج کے موضوع پہ آتا ہوں قرآن کریم نے کہا جو اللہ لکھ دے اللہ اس کو مٹا بھی سکتا یہ ماں سمجھنا کہ اللہ اپنے لکھنے کے بعد خود مجبور ہو جاتا جو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ہاتھ بند گئے ایک بار لکھ لیا اللہ نے اب ہاتھ بند گئے خود کچھ نہیں کر سکتا لکھنے کے بعد مٹا بھی دیتا تو کیسے مٹاتا تین چیزوں میں پرورگگار نے اتنی طاقت رکھی ہے لکھی بھی تخدیل آپ کی بدل سکتی ہے لکھنے والا رب العالمین خالق کائنات ہر شئے پہ خدلت لکھنے والا اس نے لکھا اور وہ بھی بدلا جا سکتا خاص تین چیزیں ایسی ہیں جن میں اتنی طاقت پہلی چیز میں ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا اور آپ سارا سال سنتے مگر اہم ترین بات یہ ہے کہ جو چیزیں سارا سال آپ سنتے وہ آج کی رات بھی آپ کو یاد رکھنا ہے آج سے مطلب جو کل رات آنے والی مثلا عامال شب قدر میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ خجر کی نماز نہیں پڑھنا اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں تھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ شب قدر کی عامال کرنے کے بعد خجر کی نماز قضا کرتے ہیں آپ کہیں گے ارے کون ہے ایسا میں ذاتی طور پہ جانتا آج سے مجھے نہیں پتا لیکن جب میری جوانی تھی اور میں جاتا تھا رسلیہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تو کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں بھئی مولانا وہ خجر کی نماز تو زہرہ سال کا مسئلہ ہم تو عامال کرنے آئیں عامال کی کسی کتاب میں لکھا دیجئے کہ خجر کی نماز بھی ضروری خجر کی نماز تو بہت سٹرونگ مثال ہے جو آپ لوگ یقینی نہیں کر رہے ہیں لیکن بہر آج نماز شب بھی چھوڑنے والے کتنے لوگ ہم کو ملے عامال شب قدر میں نماز کا الگ سے تذکرہ لئی سنا کے اس لئے آپ کہیں کہ نماز شب ہم نہیں پڑیں گے یہ عامال میں اس کے لئے تو باقی سال کی راتیں ایسا نہیں جو چیزیں باقی راتوں میں آئے میں آج کی رات ہزار گنا زیادہ اہم ہو جاتے اس کے بعد پھر نئی چیزیں آتی ہیں آج کی رات سے مطلب ہے شب قدر جو کل آئے گی اس کے حوالے سے بعد صدقہ عام زندگی میں آپ کو معلوم ہے کہ صدقے میں بھی طاقت ہے کہ عام زندگی میں بھی تقدیر بدل سکتا ہے صدقہ عام زندگی میں بھی آج کی رات تو ہی تقدیر بدلنے کی رات جو رات تقدیر بدلنے کی نہیں ہے اس میں بھی صدقے میں تھی طاقت بیمار کو شفا ملتی بے روزگار کو روزگار ملا کرتا آدمی کے کتنے ہی مشکل ستر بھلاوں کا حل ہے صدقہ یہ تو آپ نے سنا کل رات کوئی خاص نیت کی ضرورت نہیں صدقے کی نیت سے جو آپ کے استطاعت میں پانچ درہم سائی یہ وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدلنے والی یہ نمبر دو دعا خود دعا کہ آپ پوری رات مانگیں خود دعا میں اتنی طاقت ہے کہ دعا تقدیر کو بدل لیتی ہے اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو تلتا نہیں قوم یونس پر عذاب آیا اور واقع چلا گئے کیوں دعا کی وجہ ساری قوم ایک بار سچے دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہی عذاب خدا جی سے کوئی نہیں ٹال سکتا دعا میں اتنی طاقت ہے کہ عذاب خدا تک کو ٹال سکتا ہے تو ہماری زندگی کے یہ عام بس ہے لیکن دعا میں دو تین باتیں یاد رکھیے گا اسی کے لیے میں نے یہ عنوان آپ کی رات کے لیے منتخب کیا ورنہ دعا پہ تو آپ پورے عشے سن چکے دو تین بہت چھوٹی بات نمبر ایک دعا سوجہ کے ساتھ مانگی جائے وہ نہ ہوگی جوج میں دعا شروع تو کر دی مولانا نے جوجہ نے صغیر کے بڑے فضائر پڑے دعا پڑھو تھوڑی دیر کے بعد اب آپ ورق پلٹ کے گرنے کتنے باقی بچے تو زیادہ ہی لمبی دعا ہوگی اب یہ آج کل تو یہ جو سکرین سکرین پر سلائیڈ اور یہ پریزنٹیشن پاور پوائنٹ اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا نہیں کہ کتنے سفرے رہ گئے لیکن وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دعا مختصر ہو پوری توجہ کے ساتھ مانگی جائے اس کا اثر زیادہ وہ اتنی ہی لمبی چوڑی دعا سے کہ جس دعا کے درمیان آدمی کے دماغ کہیں سے کہیں پہنچ جائے دعا میں پوری توجہ اور کنسنٹریشن نادر شاد الرانی کا واقعہ ہے اگر جاہل مطلق ہے یہ انسان اور کوئی ہمارے کرائیٹریہ تو نہیں لیکن کبھی کبھی اللہ نے اس کی زبان پہ حکمت کی ایسی بات جاری کی بڑے بڑے علماء تک حیران ہوگئے کہ جس طرح اللہ نے اس کی زبان پہ ایسے قلبیں جاری ہے نجف اشرف کے گمبت سے قرآن کی کونسی آیت دکھی جائے اسی کا واقعہ ہے دیکھیں وقت نہیں ہے تو میں اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں ساتھ میں پہنچ جائے زیارت کے لیے مولا کے حرم میں داخل ہوں پورے کاردہ معصومین میں سے ہر ایک باب الحوائج ہے لیکن لقب جو عطا ہوا باب حوائج کا وہ ہمارے ساتھوے امام کو عطا ہوا قازمین کا روبہ باب الحوائج ہر امام باب الحوائج ہے کیا نجف باب الحوائج نہیں ہے کیا کربلا میں آقا حسین باب الحوائج نہیں ہے کیا مشہد میں میرا اکھوہ امام باب الحوائج نہیں یہ کچھ ایسی وجوہات ہی کہ یہ لقب ملا ہے ساتھوے امام کو باب الحوائج روزے میں داخل ہو جب روزے میں جا رہا فلقل جاہل مطلب ایک ایسا منظر اس نے دیکھا جو ہم اور آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں ہمارے پاس وہ بڑی معلومات ہیں ہم تو مراجع کو چیلنج کیا کرتے ہیں کہ آپ کو فتوہ دینا کہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں فتوہ کیسے دیتے ہیں بہت احترام ان کا کرنے تو کہتے ہیں کہ اس طرح فتوہ مت دیتے ہیں پہلے سب کی ایک میٹنگ بلائیے اور یہ دیکھئے کہ آپ کے درمیان چاہتا ہے آپ کے فتوے نے ہماری عیدوں کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے لیکن ہم کبھی توجہ نہیں دیتے ہم جو مراجع کے اوپر ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے والے اور یہ جاہل مطلب ایک منظر دیکھا ایک ہم شکر آگئے کیا دیکھا یہ آپ کو ہر قوم کے مقدس جگہوں پر یہ منظر ملے گا کوئی توجہ نہیں دیتا تو ایک بار اس نے دیکھا یہ سڑک کے اوپر ایک لائن لگی ہوئی ہے جو دروازے کی جانب سڑک جا رہی ہے جس سے آدمی انٹر ہو روزے میں